موسیقی تو آج ہم بات کرنے والے ہیں اسی بارے میں کہ جیسا میں آپ کو بتا دوں LU یعنی لکھنے یونیورسٹی لکھنو وش ویدیال ہے جہاں پر پڑھنے کا سپنا سبھی کا ہوتا ہے تو آپ لکھنو وش ویدیال میں کس پرکار ایڈمیشن پاسکتے ہیں ہم بات کرنے والے ہیں اس بارے میں جیسا ہم جانتے ہیں LU نے اپنے ایڈمیشن فارم کو اپنی سائٹ پر ڈال دیا ہے تو کیا ہے آگے کا پروسس ایڈمیشن کے لئے وہ میں آپ کو یہاں پر ویڈیو میں بتانے والا ہوں تو ویڈیو کو بھی تھوڑا سا بھی اس کی مت کریے گا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے یو جی اینڈ یو جی پروفیشنل کورسز کی ڈیٹ بھی یہاں پر ہمیں دکھائی گئی ہے تو میں آپ کو یہاں پر دکھاتا ہوں جیسے سٹارٹ آف اپلیکیشن فارم تو یہاں پر یو جی کے فارم 18 مارٹ سے بھرے جار ہیں جس کی کلوجنگ ڈیٹ 31 مائی کو نردھائیت کیا گیا ہے یعنی آپ نے اگر اب تک فارم نہیں فل کیا تو ابھی جا کر فارم کو فل کر دیں اس کی انٹرنس کی ڈیٹ 15 جون سے لے کے 25 جون کے بیچ میں رہنے والی ہے اور اس کا ریچلٹ جو ہے آپ کو وہ 7 جولائی تک بتا دیا جائے گا اگر آپ اس کو کالیفائی کرتے ہیں تو آپ کی جو کاؤنسلنگ کی ڈیٹ ہونے والی ہے وہ 10 جولائی سے 14 جولائی تک فرسٹ فیس کی ہوگی اس کے بعد اگر سیکنڈ فیس ہے تو وہ 16 جولائی سے 21 جولائی کے بیچ رہنے والا ہے ایسے ہی فیس تھرڈ کی ڈیٹ 25 جولائی سے لے کے 31 جولائی کے بیچ میں تائیں کی گئی ہے ایسے ہی ہمارا یہاں پر پی جی کورس کے بھی ڈیٹس دی گئی ہیں جس کا فارم 11 اپریل سے سٹارٹ ہو رہا یعنی کی 11 اپریل یعنی ابھی پرسوں سے اس کا فارم بھی سٹارٹ ہو جائے گا تو آپ اگر پی جی میں بھی ایلیو میں ایڈمیشن پانا چاہتے ہیں تو آپ فارم کو فیل کر سکتے ہیں پی جی کی ڈیٹ کو 11 اپریل سے 10 جون کے بیچ میں رکھا گیا ہے آپ اس ڈیٹ کے دوران اپنا فارم فیل کر سکتے ہیں پی جی کی انٹرنس ڈیٹ کو جولائی ایک سے لے کے جولائی دس کے بیچ میں رکھا گیا ہے جس کا ریزلٹ 10 20 جولائی تک آ جائے گا اور اس کی کاؤنسلنگ 25 جولائی تک ہو جائے گی تو اب ہم آگے بات کرنے والے ہیں ایڈمیشن سے جو سوال آپ کے مند میں اٹھتے ہیں ان کے بارے میں تو جیسے میں نے یہاں پر پہلا سوال لیا ہے کہ لیو آرن ریجیشن جروری ہے کیا تو یہ کوششن تو کافی جیادہ بہت مہت پور رکھتا ہے کہ لیو آرن ریجیشن آخر کرنا کسے ہے اور ایسا ہی دوسرا کوششن ہمارا ہے انٹرنس اگزام میں پیپر کیسا آتا ہے تو جیسے ہم جانتے ہیں کہ اگر ہم کسی بھی یہ اگزام کی تیاری کر رہے ہیں تو ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ اس پیپر کا لیول کیسا رہتا ہے اور ایسے ہم تیسرا سوال کی بات کریں اگر انٹرنس میں نہیں ہوا تو کیا کریں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ہمارا انٹرنس میں نہیں ہوا تو کیا کریں تو لیکن اگر آپ ایک ڈیفائنڈ وے میں محنت کرتے ہیں تو ایلو کا انٹرنس اگزام زیادہ کٹھن نہیں ہوتا ہے بس آپ کو تھوڑا سا ہارڈ ورک کرنا ہے اور صحیح کائیڈنس کے اندر آپ کو ہارڈ ورک کرنا ہے تو اور جیسے ہم چوتھا کوششن دیکھتے ہیں کہ انٹرنس کا سلیبس کیا ہے آپ نے فارم فیل کر دیا سب کچھ کر دیا اب آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ کو اس سلیبس کو جاننا ہے کافی مہتپور ہوتا ہے کہ ہم نے فارم فیل کر دیا اب ہمیں آگے اس کی تیاری کیسے کرنی ہے تو یہ کافی سارے لوگوں کا ڈاؤٹ رہتا ہے تو آئیے ہم جانتے ہیں پہلے کوشن کے بارے میں کی لرن رجیسٹریشن جروری ہے کیا تو یہاں پر جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں پرویس کے آویدین سے پہلے لرن لکنوبش ودیال یونیسٹی رجیسٹریشن نمبر کے لیے پورٹل کھلا ہے لیو کے ویبسائٹ پر ویورن جاری ہے تو بلکہ جیسے ہم جانتے ہیں کہ جنہیں بھی اس بار لکنوبش ودیال میں ایڈمیشن چاہیے ان کے لیے لیو آئرن رجیسٹریشن نمبر کافی جروری ہے تو جیسے یہاں پر آپ سلائیڈ میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی فیس کو جو ہے وہ سو روپے رکھا گیا ہے تو جیسے یہاں پر کافی سارے لوگوں کو کوششن رہتا ہے کہ بھئیہ اگر ہم لیو سے افریٹیٹیڈ کالیج میں ایڈمیشن چاہتے ہیں تو کیا ہمیں بھی لیو آئرن ریجیسٹریشن کرنا پڑے گا تو اس کا آنسر ہے آپ کو بھی لیو آئرن ریجیسٹریشن کرنا پڑے گا لیکن میں آپ کو یہاں پر ریجیسٹریشن کسی بھی ویدیارتی کو نہیں کرنا جو پہلے سے لکھنو وشویدیالے میں پڑھ رہے ہیں اگر ایسی کوئی اپ ڈیٹ آتی ہے تو میں آپ کو جرور اس بارے میں بتاؤں گا تو آئیے ہم دیکھتے ہیں آگے کہ ہم یہاں پر سلائیڈ میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ لکھنو وشویدیالے ایڈمیشن پورٹل پر جا کر آن لائن پنجی کرن کرانا ہوگا اس کے لئے ویدیارتی کو سو روپے سلک دینا ہوگا پنجی کرن کرانے والے ویدیارتی کو ایک یونک آئی ڈ آئی نمبر ملے گا جس کے مادیام سے لکھنو وشویدیالے اس سے سمبندید ڈگری کاللیج میں پرویس لے سکے گا امید کرتا ہوں اب آپ کا لورن سے لے کر کوئی بھی ڈاؤٹ نہیں بچا ہوگا تو ایسے ہم بڑھتے ہیں اپنے دوسرے کوششن کی طرف دوسرا کوششن ہمارا انٹرنس اگزام میں پیپر کیسا آتا ہے جو کی بہت ہی امپورٹنٹ کوششن ہے تو آئیے ہم آگے دیکھتے ہیں اس چیز کو تو یہاں پر جیسے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو امیشن میں آپ کو انٹرنس دینا ہے وہ ملٹیپل چوئیس کوششن پر بیسڈ ہوتا ہے یعنی آپ کو سو کوششن دیا جائیں گے جس میں آپ کو انٹرنس پیپر میں دیکھنے کو ملیں گے جو کی یہ ہر ایک کوششن دو نمبر کا ہوگا یعنی آپ کا پورا انٹرنس 200 مارکس کا ہونے والا ہے یہاں پر کوئی بھی کو کرنے کے لئے 90 منٹس کا ٹائم یہاں پر دیا جائے گا آپ یہ 100 کوششن تب ہی کر پائیں جب آپ ان سارے کوششن کی تھوڑی بہت knowledge ہوگی تو کسی بھی exam کو بینہ پڑھے کبھی دینے مت جائیں آپ کو اس کے لئے سلیب پغیر کے جانکار ہونی چاہیے کیا ہے تو یہ کوششن بہت important ہے اب یہاں سے آپ بہت دھیان سے دیکھے گی کی سلیب آتا ہے جیسے میں یہاں پر بیس سلیب دکھا رہا ہوں یہ میں ایک example کے طور پر یہاں پر ایسا سلیب لیا ہے کی آپ اس کو دیکھ کا تھوڑا انداز آل سکتے ہیں کی آپ کا question paper کی سا آنے والا ہے جیسے یہاں پر آپ دیکھ جہاں سے آپ سلیب 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 پر پوچھ جاتی ہے جو ہم اپنے بیس سکول لائف میں پڑھتے ہیں 8 سے 12 کے دوران آپ اس کو پڑھنے کی جورت نہیں ہے آپ صرف بھی کلاس 11 اور 12 کے سلابس پر فوکس کریں اور یہاں پر آپ دیکھ لیں کہ کون کون سے ٹاپکس سے کوشن آتے ہیں ایسے ہی ہماری فیزکس ہے تو فیزکس بھی 11 اور 12 کے ہی انٹرنس میں پوچھی جاتی ہے تو آپ کو اور بھی کچھ اکشہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ صرف اگر اس سلابس کو ہی بہت اچھے طریقے سے کر لیتے ہیں تو آپ انٹرنس میں اچھے مارکس پاس سکتے ہیں اب آپ کا ایک سوال اور اٹھا ہوگا کہ بھائیہ آپ نے بی ایسی کا سلابس تو بتا دیا اب ہم بی اے اور بی قوم کا سلابس کہاں سے دیکھیں تو اس پر بھی میں ابھی آپ کو ایک طریقہ بتانے والا ہوں آگے ویڈیو میں جس سے آپ سارے سلابس کو بڑے آسانی سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں میں آپ کو ایک چیز اور بتانا چاہوں گا کہ جب آپ فارم فیل کریں گے تو آپ کو کس کس چیز کی ریکارمنٹ رہنے والی ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے کی لرن جنریٹڈ درو لکھنے والی ویب سائٹ جو آپ نے لرن ریجیشن کیا ہے جو آپ کو ایک یونک نمبر ملا ہے وہ آپ کا ایک ویلیڈ ایمیل آئی ڈی ادھار نمبر ایکٹیو موبائل نمبر وہ موبائل نمبر جو آپ کا ایک دم ایکٹیو ہو جس پر آپ کو انٹرنس ریلیٹڈ کوئی بھی اپ ڈیٹ ہو تو آپ کو لرن دورہ وہاں پر بتایا جا سکے اور ایک الٹرنڈیٹ موبائل نمبر اسکینڈ فوٹو میں آپ کو اس بات کا دہان رکھا ہے کہ میکسیمم جو فوٹو کا سائج ہے وہ 50 کے بھی ہی ہونا چاہیے اور اسکینڈ سگنیچر کا سائن بھی اتنا ہی ہونا چاہیے اور ایک آپ کو فوٹو آئی ڈی پروف بھی یہاں پر فارم میں لگانا ہے تو یو جی انٹرنس کی ہم فیس کی اگر فیس سٹرکچر کی بات کریں فارم میں تو یو جی میں جو جنرل اور اور او بی سی کی فیس ہے وہ 800 روپے ہیں وہیں اس سٹ اور پی ایس کے چار سو روپے فیس ڈیسائیڈ کی گئے اور یو جی پروفیشنل کورس جیسے بی بی اے اور بی سی اے ہیں تو اس کی فیس کو ایک ہزار رکھا گیا ہے جنرل اور او بی سی کے لیے وہیں اس سٹ کے لیے اس کو پانچ سو روپے رکھا گیا ہے ایسا ہی جو ایلیو اپنے کیمپس میں پروفیشنل کورس کو بھی اورگنائز کرتا ہے جہاں پر آپ آپ اس کی فیس بھی یہاں پر دیکھ سکتے ہیں جیسے ڈی فرما کی فیس کو ایک ہزار رکھا گیا ہے جنرل اور او بی سی کے لیے اسٹی ایسی کے لیے اس کو پانچ سو روپے رکھا گیا ہے وہیں اب یہاں پر ہمارا سب سے آخری اور مہتبور کوششن ہے کہ بھائیہ ہم نے فرم بھی فل کر دیا ہم نے سلابس بھی جان لیا لیکن اب ہم اس کی پروپیشن کہاں سے اسٹارٹ کریں تو جیسا میں آپ کو بتا دوں کہ جب سے لگی ہے تو پہلے تو لیو انٹرنس کی کافی ساری بکس مل جایا کرتی تھی لیکن اب کوئی اس ویسی فائیڈ بک انٹرنس کے لیے نہیں آتی ہے جو بکس آتی تھی وہ بہت پرانی اور پرانی پرنٹڈ ہی ہیں تو آپ کو اس میں سے کافی کوشن ہی ملیں گے اگر آپ ان میں سے کوئی بک پچیس کرتے ہیں تو جیسا ہم جانتے ہیں ہمارے ایک سینئر ہے لکھنو وشفیدالے میں راحل بھائیہ جو کافی ایسے کورس کو کو ارگنائز کرتے ہیں آپ کو سب سے پہلے اپنے پلے سٹور پر جانا ہے اور وہاں پر سرچ کرنا ہے ایلیو اپ ڈیٹ ایلیو اپ ڈیٹ آپ سرچ کریں گے تو آپ کو کچھ ایسا ایپ دکھائی دے گا جسے آپ کو ڈاؤن لوڈ کر لینا ہے یہاں پر راحل بھائیہ نے سارے سلیبز کو بہت ڈیٹیلڈ وے میں اپنا ڈال لگکا ہے اور آپ ایک بار میرے ہی سب سے آپ ایک بار اور ضرور اس کو ڈاؤن لوڈ کریں اور ویژٹ کر کے دیکھیں آپ کو یہ انٹرنس اگزام میں کافی ہیل فل رہنے والا ہے تو ابھی میں اس کا لنک اپ کا لنک بھی ڈسکرپچن میں دے دوں گا آپ وہاں سے بھی اسے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اپ کو ڈاؤن لوڈ کریں گے تو آپ کو اس کے اندر یہاں پر ریکارڈڈ لیکچرز بھی انٹرنس ریلیٹڈ سارے کورچس کے یہاں پر دیکھنے کو مل جائیں گے تو آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیجئے گا اور اگر اس کے بعد بھی آپ کا کوئی ڈاؤٹ ہے تو آپ ہمیں کمنٹ باکس میں ابھی جرور بتا دیجئے گا ہم اس کو سول کرنے کی کوری کوشس کریں گے تو یہاں پر کچھ موٹیویشنل لائنس لکھی ہوئے ہیں جنہیں آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں جندگی جو سیز بچی ہے جندگی جو سیز بچی ہے اسے بھی سیز بنائیے بعد میں تو افسیز ہونائی ہے تو انہی پنکیوں کے ساتھ میں آج آپ سے ویدہ لیتا ہوں اگر آپ کا ابھی بھی انٹرنس لیٹڈ کوئی ڈاؤٹ ہے تو آپ ہمیں کمنٹ باکس میں بتائیے ہم اس کو اگلی ویڈیو میں جرور کور کریں گے اور اگر آپ ابھی ایلیو سے اب جڑ جڑ ہی گئے ہیں جیسے اب آپ نے فارم بھر دیا ہے تو آپ اپنا ایڈمیشن وہاں پر سورٹی مانیے ہی کیونکہ اگر آپ محنت کرتے ہیں تو آپ کا ایلیوی مانیشن جرور ہوگا بیسٹ ویسرز ہیں آپ سبھی کے لئے اور چینل کو سسکراب کرنا مت پھولئے گا ایسے ایمپورٹنٹ ویڈیوز میں اپنے چینل پر ایلیو سے ریلیٹر ڈالتا رہتا ہوں تھینکیو